موسیقی 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 اگلے تین دن کے لیے موسمی بھاگ کی چیتامنی کے مطابق 5 سے 7 جون تک راجستان پنجاب ہریانا دلی اتر پردیش پشمی مدھی پردیش ویدرب گجرات لوچلنے کا انمان ہے تاپمان بھی پڑھ سکتا ہے حالانکہ موسمی بھاگ کا انمان ہے کہ برحسپتیوار کو کیرل کے تڑ پر مونسون ٹکرا سکتا ہے لیکن یہ بہت کمزور ہوگا اور 10 جون تک دیش کے باقی حصوں پر اس کا خاص اصر نہیں دکھائی دے گا یعنی تب تک گرمی یوں ہی رولاتی رہے بیجلی اور پانی کے خلط حالات کو اور بتر بنائے گرمی بھی اتنی پڑھ رہی ہے جہاں پانی کی اتنی ضرورت ہے اور پانی تو بالکل ہی نہیں آتا پانی نہیں لائن بھی نہیں رہتی اور نل بھی نہیں رہتے چار پانچ کین پانی کے لاغے کے اپنے گھر کا گزارہ کرنا پڑتا ہے برا حالہ فاصلاندہ پٹھینوں بھی پانی نہیں آ رہا پینباس سے بھی پانی نہیں ملدہ سورج کا ستہ بریس پتیوار کو راجدھانی دلی میں گرمی کے معاملے میں اس سیزن کا پانچ سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا دلی میں ادھکتن تاپما چب والیس تشملہ سات ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا لیکن یہ حال صرف دلی کا ہی نہیں ہے بلکہ ہم یہاں پر اگر بات کر لیں مدھ پردیش، راجستان، پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش یعنی سموچھے اتر بھارت میں سورج ستم دھا رہا ہے جون کی گرمی گھر سے باہر نکلنے والی لوگوں کو جھلسا رہی ہے تو لوگ کے تھپیڑوں نے زندگی کو مشکل بنا دیا ہے آگرہ سے بھوپال آئے یہ سیلانی، جھیلوں کا شہر دیکھنے اور سیرسا پاٹے کا لطف اٹھانے آئے تھے لیکن سورج کے ستم نے ان کی یوجنا چوپٹ کر دی برسپتیوار کو شہر کا ادھکتن تاپمان پیتالیس ڈگری کے آس پاس ڈول رہا تھا پارا چڑھا تو نہ جھیل دیکھنے کا سکھ نصیب ہوا اور نہ ہی سکون سے چھٹیاں بیت پا رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ گرمی میں آکے گلتی کری ہے بچوں کے چھٹیوں تھی اس لیے آئے تھے لیکن گرمی سے پورا ٹور کا کینسل کرنا ہی بے کر لگ رہا ہے پہلے کبھی اتنی گرمی نہیں پڑی جتنی گرمی سے ہمیں بھوپال میں پائی آ رہی ہے بچے اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ جتنی جلدی ہو ٹور کینسل کریں اور باپس بیکٹو پویلین آگرہ علیگر میں اس سے کم گرمی ہے یہاں تو حالت خراب ہو رہی ہے سورج کا یہ ستم صرف بھوپال ہی نہیں جھیل رہا ہے چڑھتے پارے اور گرم ہوا کے تھپیڑوں نے سموچے اتر بھارت کا یہی حال کر رکھا ہے سوبے کا سورج بھی دوپہر کو محسوس ہونے والے تاپ کے ساتھ نکل رہا ہے شام کو سورج ڈوب جاتا ہے تب بھی گرم ہوا راحت نہیں لینے دیتی موسم کی سال میں رازدھانی دلی میں بھی لوگ لو سے بچنے کے لیے ترہ ترہ کے اوپائے کرتے نظر آئے دوپہیا واہنوں پر چلنے والے لوگ خود کو کپڑوں سے ڈھک کر نکل رہے ہیں چھاتے کی چھاؤں، آنکھوں پر چشمہ، ٹوپی لگانے کا بھی خاص اثر نہیں پڑ رہا جوس، نیبو پانی اور کھیرے جیسے تھنڈک پہنچانے والے پل سے لوگ راحت پانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سارے ہی اوپائے ناکام ثابیت ہو رہے ہیں بہت ہی گرمی ہے، بلکل گرم ہو گیا تبکہ آلت خراب ہو رہی ہے دلی سمیت پورے اتر بھارت میں موسم ویبھاڑ نے چیتاونی جاری کرتے ہوئے بھیشن گرمی سے لوگوں کو خود ہی بچاو کی ہدایت دی ہے ظاہر ہے گرمی کی یہ تو بس ابھی شروعات ہے آنے والے دن آم جنتا کے لیے اور مشکل بھرے ثابت ہوں گے مانا جا رہا ہے کہ سورج کے ستم سے پیدا ہوئے یہ حالات دلی میں گرمی کی شروعات کا اشارہ ہے جبکہ کیرل تٹ پر مونسون کی آہٹ بھی سنائی دے رہی ہے پھر بھی موسم ویبھاگ کا کہنا ہے کہ جلدی رہت کی امید کرنا ٹھیک نہیں ہے کیرلہ میں جو ہم مانسون آنے کی جو چودہ سٹیشنز کا ڈاٹا اوبزار کرتے ہیں اس میں سے آج دس سٹیشنز میں رین فال آئی ہے تو رین فال کا کریٹریہ آج پورا ہوا ہے ساتھی ساتھ جو کنوکشن یا کلاوڈ اماؤنٹ کا ایک کریٹریہ ہے تو وہ بھی پورا ہوا ہے تیسرا کریٹریہ وینڈ سپیڈ کا ہے وہ بھی پورا ہوا ہے تو جو مانسون آنے کے کیرلہ تٹ میں جو کریٹریہ ہوتے ہیں وہ آج پورے ہوئے ہیں لو کی زبردست مار گجرات اور راجستان جیسے راجیوں میں دیکھی جا رہی ہے احمداباد سمیت پورے گجرات میں گرمی نے ہاہک کار مچا رکھا ہے تپتی گرمی کا یہ عالم ہے کہ اسپطال میں لو، اُلٹی اور دست کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے احمداباد نگر نکم کا کہنا ہے کہ اگلے دو تین دن میں تاپمان چیالیز ڈگری سے بھی اوپر جا سکتا ہے دیش میں لو کا سب سے زبردست اثر راجستان میں دکھائی دے رہا ہے جہاں اوسط تاپمان پیتالیز ڈگری سیلسیت تک پہنچ چکا ہے بدھوار کو چورو اور جیسل میر میں پارا سیتالیز ڈگری کی حد بھی چھو چکا ہے ایسے میں بھیشا گرمی سے ہونے والی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں اور ڈاکٹر اور جانکار یہی سلاح دے رہے ہیں کہ جب تک ضروری نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلے اکرچان ہے تو جہاں ہے بی رپورٹ آئی پین سیون یوں تو دیش میں ہر سال می جون میں زبردست گرمی پڑتی ہے اور اس بار بھی حالات کچھ الگ نہیں ہے لیکن گوھر کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ بجلی اور پانی کے معاملے میں بھی حالات بدلے نہیں ہیں ہر سال زبردست گرمی والے می جون میں پانی اور بجلی کی مانگ بڑھ جاتی ہے سرکاریں بھی اس بات سے واقف ہیں پھر بھی اتر بھارت کے بڑے راجیے نہ صرف پانی کی کمی سے جوج رہے ہیں بلکہ گھوشت اور اگھوشت بجلی کا ٹوٹی سے بھی پریشان ہیں لمبی لائن لائن میں کھڑے لوگ اور پانی کے لیے صرف ایک ہینڈ پم یہ نظارہ ہے یوپی کی راجدھانی لکھنو کا یہ حال صرف ایک کالونی کا نہیں ہے زیادہ تر کالونیوں کا یہی حال ہے تمیسیا بھائیہ بہت ہے پانی تو یہاں خرید کے لیے پینا پڑتا ہے اگر زیادہ نیل سے بھر کے بھی لائے تو برملا کے پینا پڑتا ہے تو اب کیا بتایا جہاں گھرمی تو بھگوان جی تو سوہ دیوتا تو بلکل بیس تکیہو ہیں بودھوار کو لکھنو میں ادھکتم تاپمان 43.6 ڈگری سیلسیس رہا بیٹے دس دنوں میں یہاں پارہ لگاتار 42 ڈگری یا اس سے اوپر چل رہا ہے موسم ویبھاک کانومان ہے کہ اگلے کچھ دن تاپمان 45 ڈگری کے آس پاس رہے گا اب مدھر پردیش کی راجدھانی بھوپال کے انہ نگر کا حال بھی دیکھ لیجئے یہاں روج پانی کے ٹینکر سے جلاپورتی ہوتی ہے اور ٹینکر آتے ہی بھگدر بچ جاتی ہے چھ ہزار لیٹر کے ٹینکر کو ختم ہونے میں چند منٹ ہی لگتے ہیں زیادہ تر لوگوں کے برطن پھر بھی کھالی ہی رہ جاتے ہیں سوبے کے نو شہر ایسے ہیں جہاں تین یا اس سے زیادہ دنوں میں پانی کی سپلائی ہوتی ہے پچیس نگر یا کسبے ایسے ہیں جہاں دو دن میں پانی سپلائی آتی ہے جبکہ قریب ایک سو پانچ ایسے کسبے ہیں جن میں ایک ایک دن کے بعد گھروں میں پانی کی سپلائی ہو پاتی ہے مدھر پردیش اور اتر پردیش کا حال دیکھنے کے بعد اب پنجاب کا حال بھی دیکھ لیجئے جہاں سنگرور زلے کے کسان پانی کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے بجلی بھی صرف تیم گھنٹے آتی ہے جس کی وجہ سے ٹیوب ویل بند پڑے ہیں بھیشان گرمی کے موسم میں پانی اور بجلی کے ماملے میں کمو بیش سموچے دیش کا یہی حال ہے مدھر پردیش میں اٹل جوتی یوجنہ کے تحت شیوراج سرکار چوبیس گھنٹے بجلی سپلائی کرنے کا دعویٰ کرتی ہے سات ہزار میگا وارٹ بجلی اپلپد ہونے پر بھی یہاں بھوپال، اندور اور جبلپور شہروں میں بھی کٹاوتی ہو رہی ہے دوسری طرف اتر پردیش میں بھی بجلی سپلائی کو لے کر راج اور کینڈر سرکار کے بیچ آروپ پتیاروپ کا دور چل رہا ہے حالانکہ بنگلوار شام نورتھ کول فیلڈ یوپی سرکار کو روزانہ پانسو میٹری کرن کوئلا دینے پر راضی ہو گیا ہے امید جتائی جا رہی ہے کہ اس کے بعد یوپی میں بجلی کی قلت کم ہوگی مگر اس میں شک نہیں ہے کہ سورج کے ستم نے سموچے دیش میں بجلی اور پانی کی قلت پیدا کر دی ہے لہٰذا راہت صرف مانسون سے ہی ملنے کی امید ہے جب بجلی پانی کی مانگ کم ہوگی اور ستھیتی میں کچھ سدھار آئے گا بیورو ریپورٹ آئی بین سیون تو ایک طرف سورج کا ستم بھیشن گرمی لا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف پانی اور بجلی کی کمی نے حالات اور خراب کر دیے ہیں گرمی سے راہ پانے کی عام آدمی کی ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے لوگ گرمی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کی شکار ہو رہے ہیں لوسے مرنے والوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہیں ایسے میں کن بیماریوں سے سابدھان رہے اور سورج کے ستم سے کیسے بجیں آئیے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں جیپور کے سوائیمان سنگھ اسپتال کی اوپیڈی کے باہر ننے انشل کو اس کے ماتا پتا چپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے بچے کے ساتھ شاپنگ کے لیے جیپور آئے تھے لیکن تیز گرمی سے انشل کی طبیت بگڑ گئی اُلٹی دست کی شکایت کے بعد اسے اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا اُدھر دوائی لینے کے لیے کتار میں کھڑی کولک چھاترہ جیپور کے سوائیمان سنگھ اسپتال میں اپریل تک ہر مہینے قریب دھائی لاکھ مریض اوپیڈی میں آتے تھے لیکن سورج کے ستم سے پریشان لوگوں کی سنکھیا بڑھ گئی اور مئی کے انتہ کی آنکڑا پونے تین لاکھ ہو گیا عام طور پر زبردست گرمی کی وجہ سے اس موسم میں کچھ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں مسئلن اتیادک گرمی کی وجہ سے اُلٹی دست اور ڈائریا ہونا عام بات ہے یہی نہیں گرمی میں وائرل بخار اور گلے میں سنکرمن بھی خوب ہوتا ہے ساس کی سمسیا اور کھانا آسانی سے نا پچنے سے پیٹ درد اور پیٹ سے جڑی بیماریاں بھی اس موسم میں عام ہوتی ہیں سورج کی تیز کرنوں کی وجہ سے سن برن کی سمسیا بھی اس موسم میں دیکھی جا سکتی ہے لو لگنے کی وجہ سے شریر میں پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے حالکہ ان میں سے کوئی بھی بیماری لائل آج نہیں ہے لیکن ڈاکٹر مریضوں کو دوائی کے ساتھ ساتھ گرمی سے بچنے کی سلحہ بھی دیتے ہیں عام طور پر اگر آپ کھانے پینے کی چیزوں کو دھیان نہیں رکھو تو اُلٹی دست کی شکایت دیکھنے کو ملتی ہے پھر بھی اس تیمپریچر کے اندر کم سے کم تین سے چار لیٹر پر ڈے اب ایک ایڈلٹ کو اپن پانی کی سیون کی ایک ہیدائی دیتے ہیں گرمی سے بچنے کا سب سے سیدھا اور سرل اپائے تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں ہی بٹایا جائے لیکن کام کی وجہ سے ہر وقت ایسا کرنا سمبھب نہیں ہے راجستان میں اوسط تاپمان 45 دگری کے پار پہنچا تو گرمی کے سکار مریضوں کا آنکرہ بھی جیپور کے سوائیمان سنگھ اسپتال کے آؤٹڈور میں تیزی سے بڑھ گیا ڈاکٹروں کی صلاح ہے کہ گرمی سے بچاو ہی سب سے بڑا اپچار ہے جانکاروں کے مطابق کچھ آسان طریقوں سے سورج کے ستم سے خود کو بچایا جا سکتا ہے ڈاکٹروں کے مطابق لوسے بچنے کے لیے اس موسم میں دن میں تین سے چار لیٹر پانی پینا چاہیے جتنا ہو سکے ترل پدھارت جوس اور لسی لیں تازے پھل اور تازہ کھانا ہی کھائیں کڑی دھوپ میں اور دوپہر میں گھر سے نکلنے سے بچیں سوٹی ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے اور پورا شریعت ڈھک کر چلیں ایسا نہ کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے احمدباد میں بدھوار تک لوں لگنے سے دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے لہٰذا ڈاکٹر بڑے بوڑوں اور بچوں کو جہاں تک ہو سکے کڑی دھوپ سے بچنے کی بھی سلا دے رہے ہیں جیون شہلی میں چھوٹا موٹا بدلاو بھی گرمی کے موسم میں راہت کا پیغام لہ سکتا ہے صبح شام جب دھوپ ہلکی ہو تو باگ بگیچے میں ٹہلنے سے شریر صحت مند بنا رہتا ہے ہلکی پھلکی کسرت بھی اس میں مددگار رہتی ہے لائٹ میک اپ کا استعمال اور شریر کو ضرورت سے مطابق آرام بھی سورج کے ستم سے راہت دلا سکتا ہے بیورو ریپورٹ آئی بی این سیون ایک چھوٹے سے بریک لے ہمیں یہاں پر رکنا ہوگا لیکن آپ کو یہاں پر بتا دے کہ موسم بھاگ کا ایک کہنا ہے کہ اتر بھارت میں گرمی سے جلدی راہت نہیں ملنے والی ہے اس کے ساتھی سوال یہ بھی اٹھ رہی ہے کہ کیا اس بار پہلے سے زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کیا موسم بدل رہا ہے جانیں گے اینی سوالوں کا جواب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملنے کی امید ہے جب بجلی پانی کی مانگ کم ہوگی اور ستھیتی میں کچھ سدھار آئے گا بیورو ریپورٹ آئی بی این سیون تو ایک طرف سورج کا ستم بھیشن گرمی لا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف پانی اور بجلی کی کمی نے حالات اور خراب کر دیئے ہیں گرمی سے راہ پانے کی آم آدمی کے ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے لوگ گرمی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں لوسے مرنے والوں کی سنکھیائیں بڑھ رہی ہیں ایسے میں کن بیماریوں سے سابدھان رہیں اور سورج کے ستم سے کیسے بجیں آئیے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں جائپور کے سوائیمان سنگھ اسپتال کی اوپیڈی کے باہر ننے انشل کو اس کے ماتا پتا چپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے بچے کے ساتھ شاپنگ کے لیے جائپور آئے تھے لیکن تیز گرمی سے انشل کی طبیعت بگڑ گئی اُلٹی دست کی شکایت کے بعد اسے اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا اُدھر دوائی لینے کے لیے کتار میں کھڑی کولک چھاترہ سوفیا کو تیز گرمی سے ساس کی دکت ہو گئی اور ناک میں الرجی بھی اس طرح کہ کئی مریض گرمی سے پریشان ہو کر اسپتال پہنچ رہے ہیں جائپور کے سوائیمان سنگھ اسپتال میں اپریل تک ہر مہینے قریب دھائی لاکھ مریض اوپیڈی میں آتے تھے لیکن سورج کے ستم سے پریشان لوگوں کی سنکھیا بڑھ گئی اور مئی کے انتہ کی آنکڑا پونے تین لاکھ ہو گیا عام طور پر زبردست گرمی کی وجہ سے اس موسم میں کچھ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں مسئلن اتیادک گرمی کی وجہ سے اُلٹی دست اور ڈائریا ہونا عام بات ہے یہی نہیں گرمی میں وائرل بخار اور گلے میں سنکرمن بھی خوب ہوتا ہے ساس کی سمسیا اور کھانا آسانی سے نا پچھنے سے پیٹ درد اور پیٹ سے جڑی بیماریاں بھی اس موسم میں عام ہوتی ہیں سورج کی تیز کرنوں کی وجہ سے سن برن کی سمسیا بھی اس موسم میں دیکھی جا سکتی ہے لو لگنے کی وجہ سے شریر میں پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے حالکہ ان میں سے کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے لیکن ڈاکٹر مریضوں کو دوائی کے ساتھ ساتھ گرمی سے بچنے کی سلحہ بھی دیتے ہیں عام طور پر اگر آپ کھانے پینے کی چیزوں کو دھیان نہیں رکھو تو اُلٹی دست کی شکایت دیکھنے کو ملتی ہے پھر بھی اس تیمپریچر کے اندر کم سے کم تین سے چار لیٹر پر ڈے اب ایک ایڈلٹ کو اپنے پانی کی سیون کی ایک ایدائی دیتے ہیں لیکویڈز کو اگر اپنے جیادہ سے جیادہ لیویں تو نشیط روپ سے شریر کا ہائیڈیشن مینٹن رہے گا گرمی سے بچنے کا سب سے سیدھا اور سارل اپائے تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں ہی بتایا جائے لیکن کام کی وجہ سے ہر وقت ایسا کرنا سمبھب نہیں ہے راجستان میں اوسط تاپمان 45 دگری کے پار پہنچا تو گرمی کے سکار مریضوں کا آنکرہ بھی جیپور کے سوائیمان سنگھ اسپتال کے آؤٹڈور میں تیزی سے بڑھ گیا ڈاکٹروں کی سلاح ہے کہ گرمی سے بچاو ہی سب سے بڑا اپچار ہے جانکاروں کے مطابق کچھ آسان طریقوں سے سورج کے ستم سے خود کو بچایا جا سکتا ہے ڈاکٹروں کے مطابق لو سے بچنے کے لیے اس موسم میں دن میں تین سے چار لٹر پانی پینا چاہیے جتنا ہو سکے ترل پدھارت جوس اور لسی لیں تازے پھل اور تازہ کھانا ہی کھائیں کڑی دھوپ میں اور دوپہر میں گھر سے نکلنے سے بچیں سوطی ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے اور پورا شریعت ڈھک کر چلیں ایسا نہ کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے احمدباد میں بدوار تک لو لگنے سے دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے لہٰذا ڈاکٹر بڑے بوڑوں اور بچوں کو جہاں تک ہو سکے کڑی دھوپ سے بچنے کی بھی سلا دے رہے ہیں جیون شہلی میں چھوٹا موٹا بدلاؤ بھی گرمی کے موسم میں راہت کا پیغام لا سکتا ہے سبح شام جب دھوپ ہلکی ہو تو باگ بگیچے میں ٹہلنے سے شریر سہت مند بنا رہتا ہے ہلکی پھلکی کسرت بھی اس میں مددگار رہتی ہے لائٹ میک اپ کا استعمال اور شریر کو ضرورت پر مطابق آرام بھی سورج کے ستم سے راہت بلا سکتا ہے بیورو ریپورٹ آئی بی این سیون ایک چھوٹے سے بریک لے ہمیں یہاں پر رکنا ہوگا لیکن آپ کو یہاں پر بدا دے کہ موسم بھاگ کا ایک کہنا ہے کہ اتر بھارت میں گرمی سے جلدی راہت نہیں ملنے والی ہے اس کے ساتھی سوال یہ بھی اٹھ رہی ہیں کہ کیا اس بار پہلے سے زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کیا موسم بدل رہا ہے جانیں گے اینی سوالوں کا جواب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد شکروعار کو ڈلی میں زبردست آنڈی اور دفان کے ساتھ بارش بھی ہوئی تھی ہواوں کی رفتار اتنی تیز تھی کہ پیڑو کھڑ گئے اور بجلی کے خمبے گر گئے آنڈی دفان آنے کے بعد دلی والے سوچ رہے تھے کہ انہیں جلدی ہی گرمی سے رہت مل جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا برسپتیوار کو پارا جہاں چوالیس ڈگری سیلسیس کے آس پاس تھا وہیں موسم ویبھاق کا نمان ہے کہ نو جون تک پارا پینتالیس ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا گرمی میں بہت زیادہ گرمی تھنڈ میں بہت زیادہ تھنڈ اور برسات میں بھاری بارش اور بانگ پچھلے کچھ سال سے موسم کا یہی حال ہے موسم کے اسطیقے تیور کی وجہ سے ہی اتر بھارت میں جگہ جگہ لوگ کا زبردست اصر محسوس کیا جا رہا ہے حالکہ کی کیرل میں مونسون کے تیہ وقت پر آنے کا نمان ہے لیکن اس کے ہلکے رہنے کی سمبھاونا ہے ظاہر ہے فلحال گرمی سے چھپکارہ نہیں ملے گا وہی موسم ویبھاک کا ماننا ہے کہ اس بار مونسون سامانے سے کچھ کم یعنی 95% ہی رہے گا ایسا انلینوں کی پرکریہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے انلینوں سمندر کے پانی کے گرم ہونے سے موسم پر پڑھنے والا بھاؤ ہے انمان کے مدعوک دشن پشتی مونسون کی دیری میں انلینوں کے اثر کی 60% سمبھاونا ہے دنیا بھر میں پچھلے کچھ سال سے آ رہی اچانک باڑ اچانک سوکھے کے پیچھے بھی انلینوں کو ذمہ دار مانا جا رہا ہے انلینوں اثر کے پیدا ہونے کے پیچھے دھرتی کا بڑھتا تاپمان بڑی وجہ ہے جو ویجیانیکوں کے لیے چنتہ کا وشے بنا ہوا ہے برسپتیوار کو وش پریابرن دیوست کے موقع پر دینرجی انڈ ریسورس انسٹیٹیوٹ تی ای آر آئی نے اپنی سالانہ سروے ریپورٹ بھی جاری کی اس ریپورٹ کے مطابق سروے کشن میں بھاگ لینے والے دلی کے 90% لوگوں نے مانا کی موسم بدل رہا ہے 95% لوگوں کا ماننا تھا کی تاپمان بڑھ 64% لوگوں کو لگتا ہے کہ بارش پہلے سے کم ہوتی ہے ظاہر ہے آم لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بارش میں زیادہ بارش تھنڈ میں زیادہ تھنڈ اور گرمی میں زیادہ گرمی کیوں پڑھ رہی ہے لہذا وکاس اور پریابرن کے بھی سنتولن بنانے کو سب سے اہم مانا جا رہا ہے وش پریابرن دیوز کے موقعے پر پردھان بنتری نے بھی اپنے سندیش میں کہا کہ ہم اپنے آج کو سمارنے کے لیے پراکرتک سنسادھنوں کا استعمال کریں اس کے ساتھ ہی آنے پیڑیوں کی خوشیوں کا خیال رکھنے دھروہر کے رکشک بھی بنے زاہر ہے جب تک اس نظریے سے وکاس نہیں کیا جائے گا خودرت کا کہر جاری رہے گا بار ڈھنڈ اور زبردست گرمی سے تب تک کوئی راحت ملنے کی امید نہیں ہے سورج کا ستم ایسے ہی جاری رہے گا بیورو ریپورٹ آئی وی سیوین سیوین